ان کے بچوں سے گزارش کروں گا یہ مومنین تو کر ہی رہے ہیں انجمنہ حدرین مجلس کی دوسری انجمنہ بھی مجلسیں کر رہی ہیں دوسرے عزیز رشتہ دار بھی مجلس کر رہے ہیں مگر میں ان کے بچوں سے گزارش کروں گا کہ بچے اپنے باپ کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اس حالے سواب کریں اور اس حالے سواب کے لیے بہت سے راستے ہیں مگر میں جس بات پر عمل کرتا ہوں اسی کی تاقید کروں گا کہ جب بھی نماز پڑھیں مغرب عشاء کی جب بھی مغرب عشاء کی نماز پڑھیں دو رکت نماز اپنے باپ کے مغفرت کی پڑھیں دو رکت نماز ساجد نائی کے مغفرت کی نماز پڑھیں بچے اپنے لیے لازم اور واجب قرار دے لیں یہ عمل بظاہر دو رکت ہے مگر خلوش کے ساتھ اگر ادا ہو جائے تو یہ اتنا ہوگا کہ کسی میزان میں تل نہیں سکتا کوئی میزان اس کو تل نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا وزن ہے بچے آئی بھائیوں کو پیچھ آئیے میرے سامنے کے بھائی بیٹھیں خدا غریت رحمت کرے جوار پنجتن میں جگہ دے جوار اہل بیت میں جگہ دے یہ بچے خوش نصیب ہیں بھائی خوش نصیب ہیں ان کے دوست عزیز خوش نصیب ہیں یہ دستے کے لوگ آئے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں کہ ساجس صاحب کو کاندھا دینے والے کتنے ہی مل گئے کتنے تھے جنہوں نے ان کو کاندھا دیا کتنے تھے جو ان پر ہونے والے تھے ہائے ہائے سلام سید سجاد کے غربت کو کہ جو اپنے بابا کو دفن بھی نہ کر سکے اور کوئی سید سجاد کو پرشاہ دینے والا نہ تھا کوئی سجد سجاد سے کہنے والا نہ تھا سید سجاد تمہارے بابا مر گئے تمہارے بابا شہید ہو گئے تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے ہم تمہیں تمہارے باپ کا پرسا دیتے ہیں بلکہ تاریخ نے لکھا پرسا دینے پہ بھجائے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی پاؤں میں بڑیاں ڈالی گئی کمر میں لنگ نرب ڈالا گیا ارے گلے میں توکے خارداغ ڈالا گیا ارے سید سجاد جب جھٹکے تھے تو توک لگتا تھا ارے میرے بیمار ایمان کی غربت کیسا بیمار ایمان کیسی غربت ہے جب اس پر غور کریں گے تو آدمی روتا ہوا گھروں کو جائے کیا غربت تھی سید سجاد کی سرمانوں کے بھائی کو سب نے پرسا دیا میں بھی دفنہ شریف تھا میں نے بھی پرسا دیا کلے لگا کے پرسا دیا کیا سید سجاد کا حق نہ تھا کہ انہیں پرسا دیا جاتا سید سجاد تو کوئی پرسا دینے والا نہ تھا ہائے میرا غریب امام ارے جب 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 گزرا ہے قتلگاہ سے امام گزرے ہیں تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیا تھی باہوں میں بیڑیا تھی گلے میں توکے خاردار تھا سید سجاد اس کے باوجود اپنے باپ کے لاشوں پر گئے گئے اور ابھی کچھ شکوہ بھی نہ کرنے پائے تھے کہ کشی نے تازیانہ مارا سینب نے آواز دی اے میرے لان قافلے کو آگے برہا جزاکم ربکم اجرکم خدا آپ کو کشی غم میں نہ رولائے سوائے غم میں اہلی بیٹھے سنگید سجاد کہ تازیانہ لگا میرا امام لڑکھاتا ہوا اٹھا آگے آگے امام کا پیچھے پیچھے تازیانہ بردار اور ان کے پیچھے بی بی آسیر ہے کہ جا رہی تھی سنگید سجاد تاریخ کا ایک مندر ہے کہ جب سنگید سجاد اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچے تو سنگید سجاد کا جسم کافنے لگا بس یہ وہ مرحلہ ہے جو بہت اور طلب ہے اور سننے والا مرحلہ ہے باب 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 بو سنے اور بوٹے بو سنے اور جب مرحلہ ہے کہ جیسے سنگید سجاد اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچے سنگید سجاد کا جسم کافنے لگا بس سینب کی نظر پڑی سینب نے ایک سوال کیا میرے لال ابھی تو بڑی منزلوں سے گزرنا یہ تمہارا جسم ابھی چھوکاپ رہا ہے جانتے ہیں سیدھے سجاد مجھ کا جواب دیا ہے ساجی صاحب کے بچے سنیں اور بچے سنیں نوجوان نہ سن سنیں انسان پیٹے کی تمنہ کرتا ہے چھو تمنہ کرتا ہے تاکہ مجھے قبرستان تکاراب سے پہنچے تاکہ مجھے قادے پہ جنازہ اٹھائے اور مجھے قبر تک پہنچا دے بیٹے کی عرضو کرتا ہے بیٹے کی عرضو کرتا ہے سیدھے سنجاد کا جسم کام رہا ہے کام سے جسم کو سینب نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میرے لال یہ تو یہ کیا حالت ہے ابھی تو بڑا شفر کرنا ہے اب جو جواب سیدھے سنجاد نے دیا ہے اگر سن سکے تو سنیں سیدھے سنجاد نے حسرت سے پوپی کو دیکھا آنکھوں میں آنسویں بھرے ہوئے ہیں اور ایک ہی جملہ کہا اے پوپی اممہ کیا میرے لیے یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان پیتا موجود ہے اور پاپ کا لاشا بے گوروں کا فن پڑا ہے سینب آگے بڑھی بیمار کو کرسی دے سے لگایا کلے جے سے لگا کے کہا میرے لال پرداشت کرسکے تو پرداشت کرسکے میرے لال یہ تیری کیا حالت ہو رہی ہے بھوپی اممہ میرے لیے غیرت کا مقام ہے کہ جوان پیتا موجود ہے اور باپ کا لاشا لاشا ہی نہیں بے گوروں کا فن لاشا مقتل میں پڑا ہوا ہے میں اپنے باپ کو دفنا بھی نہیں سکتا کہ سینب نے آگے بڑھ کے کہا اے میرے لال اگر میری چادر ہوگی تو زینب چادر کا کفن دے دیتی فطرت آدمی کی ہے بس یہی بڑھوک ہوں انسان کی فطرت میں نے یہ مندر کئی بار دیکھا باس افراد میرے سامنے سے گزرے ایسے کہ جنہیں جیل سے لایا گیا صرف باپ کی صورت دیکھنے کے لیے ایسے لوگ میری نظر سے گزرے باپ کو باپ کے جنازے پر لائے تاکہ صرف صورت دیکھ لے ہائے نہ وہ باپ سے من سکتا ہے ہائے وہ باپ سے مل بھی نہیں سکتا تو اس لیے کہ باپ کے صورت دیکھ لے اور اب میں نے یہ مندر دیکھا کہ قبر استان پہچا تو باپ کو دفن کر دیا وہ حق کریاں پڑی ہوئی وہ رسیاں پڑی ہوئی اس سے اس نے مٹھی دی مگر جب باپ کی قبر سے رخصت ہوا ہے تو ہیدھا سپاہی کھیچ رہا تھا وہ مل بل کے اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا تھا اور میرا سیدے سچا بیمار امام جب باپ کے لائشے سے چلا تو مل بل کے دیکھ رہے تھے اے بابا خدا حافظ و ناشر اُنَّا لِللٰہِ قَإِنَّا إِلَstanden لضعن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لَأَمْرِهِ لِلَاهِ بِحَقِ الزَّحْرَى وَبِیْهَا بَبَقْلِهَا وَبَنِيْهَا بروردگارِ سو parlament کو قبول فرمائے پروردگار جو اس مجلس کا سواب اور ان آسموں کا سواب تو نے مہین فرمایا ہے وہ ساجد بھائی اور آسپاس جو قبرستان میں یہاں سو رہے ہیں ان سب کو عطا فرما پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما پروردگار بحق آل محمد ہماری جملہ مشکلات کو آسان فرما پروردگار ہم جب بھی جب تک زندہ رہیں تب تب بھی اہل بیت کے رہیں اور موت آئے تو نقش قدم اہل اہل بیت پر ربنا تقبل منا انکا تسلیم مختلف شوری الحمد اور تین مردوہ شوری اخلاص بفتر ساجد حسین سالہ حسین جبور پر سبا اللہ صلی اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد